سمدھی اور فیملی اساسے آرمی چیف سے منصوب آئی ایس پی آر کا تہل کا خیز بیان پاک فوج کے شعبہ تعلقہ تیامہ یعنی آئی ایس پی آر نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کے خلاف مضمون مہم کو حقائق کے منافع کھلا جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ گمراہ کن عدد و شمار مفروضوں کی بنیاد پر بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے آئی ایس پی آر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ اور ان کی فیملی کے اساسوں سے متعلق سوشل میڈیا پر گمراہ کن عدد و شمار شیئر کیے گئے ہیں یہ گمراہ کن عدد و شمار مفروضوں کی بنیاد پر بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں ایک خاص گروپ نے نہایت چلا کی اور بددیانتی کے ساتھ جنرل باجوہ کی بہو کے والد یعنی سمدھی اور فیملی کے اساسوں کو آرمی چیف اور خاندان سے منصوب کیا ہے آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ سرہ سر غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ اساسے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کے چھ سالہ دور میں ان کے سمدھی کی فیملی نے بنائے یہ قطعی طور پر حقائی کے منافی اور کھلا جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی ہے آرمی چیف جنرل باجوہ ان کی اہلیہ اور خاندان کا ہر اساسہ ایف بی آر میں باقاعدہ ڈیکلیرڈ ہے آرمی چیف اور خاندان باقاعدہ کی سے ٹیکس ریٹن فائل کرتے ہیں ہر شہری کی طرح آرمی چیف اور ان کی فیملی ٹیکس حکام کے سامنے اپنے اساسہ اجاز سے متعلق جواب دے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے